اپیسوڈ کے سٹارٹ میں سب یہی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ سوجے نے ہی پولیس کو جیونگ کے خلاف ایوڈینسز دیئے ہیں تب ہی پولیس نے اسے ارسٹ کر لیا ہے جبکہ چھین تو ابھی بھی اس کس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا جو سوجے نے اسے کی تھی دوسری طرف سوجے بھی بہت ایمبریسمنٹ فیل کر رہی ہوتی ہے کس کو لے کے نیک سین میں سونگ سوجے کو کچھ ایمبرٹنڈ افرمیشن دیتی ہے کہ جس بار میں سو یونگ کام کرتی تھی اسے ہونگ نامی بندہ چلاتا ہے پہلے یہ بار اتنا سکسسفل نہیں تھا پھر ہونگ نے چیرمن ہین کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور وہ چیرمن ہین کے سارے الیگل کام کرتا ہے اس لیے اس کا بار بھی اب سکسسفل ہی چل رہا ہے ساتھ ہی بار کے ٹوپ فلور پہ وی آئی پیز روم ہیں اس بار کے سب سے ٹوپ وی آئی پیز صرف تین لوگ ہیں پہلا چیرمن ہین دوسرا اسمبلیمن لی اور تیسرا چیرمن چھوئی چیرمن چھوئی کا سن کے سوجے بھی شاکٹ ہو جاتی ہے پھر سوجے کو اس بندے کی کول آتی ہے جسے یو ایس بی کھولنے کو دی ہوئی تھی اس لیے وہ دونوں اس سے ملنے جاتی ہیں وہ انہیں بتاتا ہے کہ سو یونگ فور ویکس پریگننٹ تھی لیکن اس کی اٹاپسی رپورٹ میں یہ منچن نہیں کیا گیا تھا بلکہ صرف یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک سوسائٹ کیس ہے پھر وہ آدمی انہیں یو ایس بی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں موجود ہر فائل پہ الگ لگ پاسورٹ لگائے گئے ہیں اور بڑی مشکل سے ہم ایک ہی فائل کو اوپن کر پائے ہیں تو وہ انہیں ڈاکومنٹس دیتا ہے جسے دیکھ کے سوجے بہت ہی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے نیکسٹ ایک ڈسٹرک کی کنسٹرکشن آپنک سیرمنی میں میسر چھوئی چیئرمن ہین کو بتاتے ہیں کہ پارک سو یونگ کے مرڈر کو لے کے اس کی چھوٹی بہن جیونگ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے ویسے آپ تو بہت سیڈ ہوں گے کیونکہ آپ سو یونگ کو بہت پسند کرتے تھے تو چیئرمن ہین انہیں غصے سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں دوسری طرف جیونگ کی جیل میں کسی لیڈی کے ساتھ فائٹ ہو جاتی ہے اور جیونگ اس کی بہت مار لگاتی ہے بعد میں جب پولیس والے اس سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ انہیں یہی جواب دیتی ہے کہ مجھے لائر سوجے سے ملنا ہے پھر سوجے کو پولیس ٹیشن بلائی جاتا ہے آفیسر اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکی بہت ہی غصیلی ہے یقیناً اسی نہیں اپنی بہن کو مارا ہے ہمیں اس کی ایک ڈائری ملی ہے جس میں جیونگ نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بہن سے بہت نفرت کرتی ہے اور اسے جان سے مار ڈالا چاہتی ہے دوسرا یہ لڑکی سویونگ کی لوکیشن پر ٹریس کر رہی تھی تب ہی اسے پتہ چل گیا کہ سویونگ ٹی کے لا فرم میں ہے یہ جان کے سوجے بھی حیران ہو جاتی ہے پھر انٹرویو روم میں دونوں کو ملوایا جاتا ہے اور ان پہ پولیس آفیسر نظر رکھ رہے تھے جیونگ یہاں بھی سوجے کو یہی کہتی ہے کہ تم نے ہی میری بہن کو مارا ہے تو سوجے اسی کی ڈائری اس کے سامنے رکھ کے پوچھتی ہے کہ اس میں تم نے لکھا ہے کہ تم سویونگ کو مار ڈالا چاہتی ہو آخر کیوں جیونگ بولتی ہے کہ میں نے اپنی بہن کو نہیں مارا پھر سوجے اسے کہتی ہے کہ میں تمہارا کے اس لڑکے تو میں انوسنٹ پروف کر سکتی ہوں اس لیے وہ جیونگ کی ڈائری میں اسے کچھ لکھ کے دیتی ہے تو جیونگ بھی اسے کچھ لکھ کے بتاتی ہے یہ دیکھ کے پولیس آفیسر فوراں ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ دونوں کیا کر رہی ہیں تو سوجے ٹائری سے وہ پیج پھاڑ کے اسے کہتی ہے کہ جیونگ اور میرا ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ میں اب جیونگ کی لائر ہوں اور اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے یہ کہہ کے وہ پیج اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے جبکہ پولیس آفیسر کا مو بن جاتا ہے پھر سوجے جیونگ کو اپنا خیال رکھنے کا کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد سوجے ایک ہوتیل میں آتی ہے وہاں اسے منیانگ بھی دیکھ لیتا ہے سوجے ایک پریزیڈنچل روم میں اس پی پارٹنر کے آنر مسٹر پل سے ملنے جاتی ہے وہ سوجے کو بتاتا ہے کہ میں مسٹر چھوئی مسٹر لی اور مسٹر ہین کو برباد کرنا چاہتا ہوں سوجے اسے کہتی ہے کہ اگر کبھی بھی اپنے دشمن کو برباد کرنا ہے تو یہ کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے کرنا چاہیے کہ وہ خود ہی مر جائے پھر مسٹر پل اسے بتاتا ہے کہ ہنسو گروپ نے ہنسو بائیو کی سیلز ٹیلے کر دی ہے ساتھ ہی وہ اسے چیرمن ہین اور سویونگ کی پکس بھی دیتا ہے میٹنگ کے بعد جب وہ لوگ باہر آتے ہیں تو منیانگ ان کی پکس بنا لیتا ہے پھر وہ یہ بات فون کر کے اپنی وائف ہی کو بتاتا ہے کہ سوجے آج مسٹر پل سے ملی ہے جو کہ ہنسو بائیو کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں اور جن کی نیٹ ورث سیون بلین ڈالرز ہے یہ سن کے ہی بہت زیادہ جیلس ہو جاتی ہے ہی لا یونیورسٹی میں پرفیسر تھی اور سوجے کو بہت ہی ناپسند کرتی تھی وہ اپنے ہزمنٹ منیانگ کو بولتی ہے کہ آخر ایک ملٹی بلینئر بندہ سوجے کے ساتھ کیا کر رہا تھا کیا وہ اتنی پیاری ہے اور اس کی یہ باتیں پیچھے کھڑا چین سن لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ سیڈ ہو چکا تھا اور پھر اسی وقت اسے سانگ کا میسیج بھی آ جاتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ سوجے تم لوگوں سے میٹنگ کرنے آ رہی ہے یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یونیورسٹی کا لیگل کلینک دیپارٹمنٹ کرائم کیسز کو فری میں سالف کرتا ہے یعنی پبلک سرویس پروائیڈ کرتا ہے وہ بھی فری میں اس لیے یہ دیپارٹمنٹ کافی فیمس ہے اور اسی کی پریزیڈنٹ اب سوجے ہے لیگل کلینک سب سے پہلا کیس سو یونگ کا ہینڈل کر رہا تھا چین اور اس کے فرنڈز لیگل کلینک کے میمبرز ہیں سوجے جب ان سے میٹنگ کرنے آتی ہے تو سب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے جیونگ کے اریسٹ کروایا ہے تو وہ انہیں ہاں بولتی ہے یہ سن کے وہ لوگ بہت ڈسپوائنٹ ہو گئے تھے اور وہ بہت حیران تھے کہ پہلے سوجے نے اسے اریسٹ کروایا تو پھر اب وہ اسے انوسنٹ کیوں پروف کرنا چاہتی ہے سوجے ان کی کنفیوجن بلکل بھی دور نہیں کرتی بلکہ انہیں کہتی ہے کہ تم لوگ خود اس بات کی وجہ ڈھونڈو کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں اس کے بعد چین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ جیونگ نے یہ مردر نہیں کیا تو وہ بولتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے کلائنٹس پر یقین نہیں کرتی میں صرف خود پر یقین رکھتی ہوں یہ سن کے چین کو بہت برا لگتا ہے اس کے مطابق ایک لائر کو اپنے کلائنٹس پر بلیف کرنا چاہیے پھر سوجے انہیں جیونگ کی ڈاری والا پیج دکھاتی ہے جس میں اس نے جیونگ سے پوچھا تھا کہ سیل فون کدھر ہے تو جیونگ نے اسے بتایا تھا کہ جس دن میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی اسے اگلے دن ہی فون کسی نے چھوڑا لیا تھا یہاں سوجے اور سویونگ کی روف ٹوف والی ویڈیو کی بات ہو رہی ہے نیکس رات کے وقت سوجے ایک چھوٹے سے ہوتیل میں اپنی فرنڈ کے ساتھ ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے ہائٹ کر لیتی ہے اور اس کی باتیں سننے لگ جاتی ہے چھین باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جو کہ بہت ہی پریٹی اور امیزنگ ہے وہ بولتا ہے کہ آج میں اس کے لیے بہت ہی فکرمنٹ ہوں کیونکہ وہ سارا دن برے لوگوں میں گھری رہتی ہے اس لیے اس کا بہیوئر بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی رہتا ہے وہ بہت ہی انسپائرنگ اور ونڈرفول پرسن ہے اور پتہ نہیں اسے اپنی ایک والیٹیز کا پتہ بھی ہے یا نہیں سوجے بہت ہی انٹرس لے کے اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چھین اسی کی بات کر رہا ہے چھین یہ بھی بولتا ہے کہ شاید اس کا ایک بورفرنڈ ہے جس کی نیٹ ورڈ سیون بلین ڈالرز ہے یہ سن کے سوجے تو بہت شاکٹ ہو جاتی ہے تب چھین بولتا ہے کہ میں اس آدمی سے جیلس نہیں ہوں کیونکہ میرا دل سیونٹی بلین ڈالرز کا ہے یہ سن کے سوجے کو ہسی آ جاتی ہے پھر چھین وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ سوجے اسے سمائل کرتے ہوئے جاتا دیکھ رہی ہوتی ہے نیکسٹ اے منیانگ وہ پکس جا کے وین کو دکھاتا ہے تو پھر وین اس بارے میں جا کے سوجے سے پوچھتا ہے لیکن ایز ایکسپیکٹڈ وہ اسے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہنسو بائیوں کی فائلز تب ہی ملیں گی جب میں ان کا پوری طرح جائزہ لے لوں گی اس کے بعد وہ چیئرمن چھوئی سے جا کے ملتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ وین اپنی وائف سے ڈیورس لینا چاہتا ہے اور اپنی چھوٹی بیٹی بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اس لیے تم اس کا ڈیورس کا میٹر سالف کر دو لیکن سوجے تو انہیں صاف منع کر دیتی ہے کہ وہ اس ڈیورس کو بالکل نہیں کروائے گی یہ سن کے چیئرمن چھوئی کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اگلے سین میں بائی لکھ، نیم اور سیریون کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کلو ملتا ہے سیونگ کے کیس کا جس سے یہ پروف ہو سکتا تھا کہ جیونگ نے اپنی بہن کا مردن نہیں کیا تو وہ دونوں اس ایویڈنس کو بڑی مشکل سے حاصل کر بھی لیتے ہیں وہ ایویڈنس یہ تھا کہ ایک یوٹیوبر اپنے گھر کی وینڈو کے پاس بیٹا ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کی وینڈو سے ٹی کے لا فرم کی بیلڈنگ دکھائی دے رہی تھی جب وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تب اس میں یہ بھی ریکارڈ ہو گیا تھا کہ لا فرم کی روف ٹوپ سے کسی لڑکی کو ایک آدمی نے نیچے پھینک دیا ہے یہ ایک بہت ہی سالیڈ پروف تھا نیکسٹ دے سوجے جا کے مسٹر تیکس سے ملتی ہے یہ وہ شخص تھا جو ہینسو کمپنی کے میٹرس کو ڈیل کرتا تھا اور سوجے نے اسی کے آفیس سے ہینسو بائیو کی فائلز اٹھوا لی تھیں وہ اسے جا کے وہ ڈاکومنٹس دکھاتی ہے جو یو ایس پی سے نکالے گئے تھے یہ دیکھ کے وہ تو سوجے کی منتے کرنے لگ جاتا ہے تو سوجے اسے کہتی ہے کہ اگر تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دوگے تو میں یہی پرٹینڈ کروں گی کہ میں نے ان ڈاکومنٹس کو نہیں دیکھا تو وہ فوراں ایگری ہو جاتا ہے پھر وہ اسے اپنے سوال بتاتی ہے پہلا یہ کہ سویونگ اور چیئرمن ہین کے درمیان کیا ریلیشن تھا دوسرا یہ کہ تمہیں 27 بلینز ڈالر دیے گئے ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ تمہیں کس نے دیئے ہیں تیسرا یہ کہ ہینسو بائیو کی سیلز ڈیلے کر دی گئی ہے تو وہ کس کے کہنے پہ کی گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے دوبارہ سٹارٹ کرو یہ سن کے مسٹر تیگ تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوجے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس سین میں سوجے مسٹر کی سے ملتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ مسٹر چھوی نے مجھے کہا ہے کہ لیگل کلینک کو سویونگ والا کیس ہینڈل نہیں کرنا چاہیے میں تمہیں فورس نہیں کروں گا لیکن تم اس کیس کو چھوڑ کے اور بھی کیس سالف کر سکتی ہو تو سوجے انہیں کہہ دیتی ہے کہ ہم اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں اور اس کیس کو لینے کا فیصلہ بھی میرا ہی تھا اگر کوئی پرابلم ہوئی آگے جا کے تو اس کی ذمہ دار میں ہوں گی مسٹر کی سے ملنے کے بعد وہ چھین اور اس کے فیلوز سے ملتی ہے یہاں کینگ انہیں جیونگ کے گھر کے سی سی ٹی وی ویڈیو دکھاتی ہے جس میں ایک بندہ جس کے چلنے کا سٹائل تھوڑا الگ سا تھا اس نے جیونگ کے گھر سے وہ سیل فون چوری کر لیا تھا پھر یہاں نیم بھی وہی امپورٹنٹ ثبوت یوٹیوبر کی ویڈیو والا سوجے کو دکھاتا ہے اور پھر وہ ایویڈنس سوجے لے کے پلی سٹیشن پہن جاتی ہے جب وہ یہ ثبوت دیکھتے ہیں تو جیونگ کو رہا کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جب سوجے ٹی کے لافر میں موجود ہوتی ہے تو اسے سونگ کی بھیجی ہوئی ایک ریپورٹ ملتی ہے جو کہ ڈی این اے کی تھی یہ پتہ لگانے کے لیے کہ سیونگ کے بیبی کا بائیولوجیکل فادر کون تھا لیکن ابھی تک سوجے کو اس کا پراپر جواب نہیں ملا تھا پھر تب اسے مسٹر کی کی کال آتی ہے اور وہ اسے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جیونگ کو بہت ہی جلدی انوسینٹ پروف کر دیا کال کے بعد سوجے کو مسٹر کی کو لے کے ایک بیٹ سی فیلنگ آتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مسٹر کی اور مسٹر چھوئی کی فرنچی بہت ہی اچھی ہے اسے یاد تھا کہ جب وہ اسی لاو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تب مسٹر کی نے ہی اسے ٹی کے لافرم میں جاب دلوائی تھی اور کہا تھا کہ وہاں پہ موجود مسٹر چھوئی تمہاری ہر طرح سے ہلپ کریں گے تو وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر چھوئی اور مسٹر کی بہت ہی کلوس فرنڈز ہیں نیکس سین میں جیونگ ہسپیٹل میں اپنی مام کے پاس بیٹی ہوتی ہے اور فلیش پیک میں دیکھتی ہے کہ جیونگ پہلے سے جانتی تھی کہ سوجے نے سیونگ کو نہیں مارا اور پولیس نے سیونگ کا کیس سوسائیڈ کا کہہ کے بند کر دیا تھا اور وہ اب چاہتی تھی کہ سیونگ کا کیس دوبارہ رینویسٹکیٹ کیا جائے اب اس بات پہ سوجے اس کی مدد کرتی ہے کہ اس نے جیونگ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پولیس تمہیں ارسٹ کرے گی بر تم پریشان مت ہونا کیونکہ میں تمہیں چھوڑوا لوں گی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب جیونگ کو ارسٹ کر لیا جائے گا تو پولیس کو ہر حال میں دوبارہ سیونگ کی کیس کو رینویسٹکیٹ کرنا پڑے گا اور جیونگ کی ڈائری بھی فیک تھی کیونکہ سوجے نے ہی اسے ڈائری میں ایسا لکھنے کا کہا تھا اور یہاں فلیش پہ ختم ہوتا ہے پھر جیونگ سوجے کو کال کرتی ہے اور اسے تھینکس بولتی ہے اور یہ بھی کہ وہ سوجے کو ہسپٹل کے بلز کی پیمنٹ واپس کر دے گی کیونکہ سوجے نے اس کی مام کے سارے ہسپٹل بلز پے کر دیئے تھے سوجے جیونگ کو بولتی ہے کہ تمہاری بہن تمہیں چھوڑ کے جا چکی ہے لیکن زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی اس لئے تم اپنی لائف اچھے سے جینا اور کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا مت یہ سن کے جیونگ اسے تھینکیو بولتی ہے پھر گھر جاتے ہوئے اسے چھین کے کال آتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے سوری کرتا ہوں کیونکہ میں نے جیونگ کے بارے میں آپ کو غلط سمجھا میں بے شک آپ پر ٹرسٹ کرتا تھا لیکن پھر بھی میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچ لیا تھا لیکن اب میں دوبارہ ایسا بالکل نہیں کروں گا یہ سن کے سوچے کو بہت اچھا لگتا ہے اس لئے وہ بھی اسے اپریشیٹ کرتی ہے یہ کہہ کے کہ تم بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہو اور اپنا سارا کام بہت اچھے سے کرتے ہو پھر وہ چھین کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تمہیں ایک بات کو لے کے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ سیون بلین ڈالرز والا آدمی میرا بوائی فرنڈ نہیں ہے یہ سن کے چھین تو شاکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حیران تھا کہ سوچے کو اس بارے میں کیسے پتا چلا جبکہ سوچے خود اپنی جلد بازی پہ شاکٹ ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا اس لئے وہ فوراں کال کٹ کر دیتی ہے دوسری طرف چھین کو یاد آتا ہے کہ اس نے اس ہوتیل میں سوچے جیسی ایک لڑکی کو دیکھا تھا لیکن وہ بہت ہی ڈرنگ تھا اس لئے وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا یہ سوچ کے اس کا ایمبریسمنٹ کے مارے برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ سوچے نے اس کی ہوتیل والی سارے باتیں سن لیں تھیں پیچھے گیب اور چھل اس کی حالت دے کے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی لڑکی نے چھین کو ریجیک کر دیا ہے دوسری طرف جب سوچے ایک بیلڈنگ میں پہنچ جاتی ہے تو اسے شک ہوتا ہے کہ جیسے وہاں آلرڈی کوئی موجود ہے اس لئے وہ فوراں چھین کو کال کر کے اس بیلڈنگ کا ایڈریس بتاتی ہے ابھی وہ فون پہ ہی ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے یہ سن کے چھین فوراں اس ایڈریس پہ پہنچنے کے لیے بھاگتا ہے ساتھ ہی اس نے فون کو کان سے لگا رکھا تھا جبکہ دوسری طرف سوچے اس اٹیکر سے لڑنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ آدمی سوچے کو گلاس ٹور پہ زور سے دھکا دیتا ہے اس سے ٹکرا کے سوچے نیچے گر جاتی ہے جبکہ شیشہ بریک ہو چکا تھا پھر ہم چھین کو دیکھتے ہیں جو بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور اس اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن یہی ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی